موسیقی 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 اور آپ دیکھ رہے ہیں سپرائنچ نالج تو ریسنٹلی میں ایک بک پڑھ رہا تھا جس میں ایک حوالہ مجھے ملا ہے یہ لکھا ہے اتیہ فیضی نے یہ واقعہ قوٹ کیا ہے اعلام اکبال کے حوالے سے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ جرمنی میں جب اقبال پی ایج ڈی کر رہے تھے تو وہ ان سے ملنے کے لیے کوئی جرمن دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ سب لوگ پھر قریبی ایک پارک کے اندر وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑی دلچسپ چیز یہ دیکھتے ہیں کہ پارک کے ایک کنے میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے سب لوگ جو علام اقبال سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کی انٹرپلیشن کریں کہ ایک عیسائی بادشاہ نے جب یہ پارک بنوایا ایک کرسچن کنٹری کے اندر تو انہیں مسجد کیوں بنوای ہوگی تو علام اقبال ان کو بڑی سیریس انداز میں بتاتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ بادشاہ فریڈرک نے جب یہ پارک بنوایا تو پارک میں وہ ایک دفعہ کھوم رہا تھا تو اسے ایک ہور ملی جو یقیناً بہت خوبصورت تھی تو بادشاہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اس سے عشق ہو گیا تو ہور نے کہا کہ میری ایک ڈیمانڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کو تب ملوں گی اگر آپ اس پارک میں ایک مسجد بھی بنوایا تو اس وجہ سے پھر بادشاہ نے اس پارک میں ایک مسجد بنوا دی سب لوگ کتاب میں لکھے ایک بڑے حیران تھے کہ بڑی ہی مثکل انٹرپیٹیشن علام اقبال نے پروائیڈ کی تھی اس مسجد کی حباب کے اندر موجود کی کے بارے میں تو عطیہ فیضی جو ہے وہ آدمی اس ذرافت اور شرارت کو سمجھ گئی اور وہ کھل کھلا کے حسین تو سب طب سب لوگوں کا احساس ہوا ہے کہ علام اقبال جو ہیں محمد اقبال جو ہیں وہ مزاق کر رہے تھے خیر یہ تو ایک واقعہ تھا ان کی ذرافت کا ان کی شوقی کا تو لیکن جرمنی کے اندر جو مسجد ہے اس پارک کے اندر اس ٹائم اس کے موجودکی کی انٹرپیٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ایکچلی جو باغوں کا تصور ہے ہمیں یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ شاید یہ انگریز لے کے آئے تھے جو ہمیں یہاں پہ بڑے بڑے باغ نظر آتے ہیں لاہور کے اندر باغ ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد میں میں نے ایف نائن پارک جو دیکھا ہے جو پورے شاید اب تک میرے جتنے بھی بارک ہیں بڑے میں نے دیکھا ہے پورے سیکٹر پر ایک بہت بڑا پارک ہے یہ سارا جو گارڈن اور پارک کا تصور ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ انگریز ہمیں اپنے ساتھ لے گئے تھا ایکچلی پوری دنیا میں جو پارک کا تصور ہے یہ ایران نے دنیا کو دیا ایرانین سیولائزیشن جو پرشن قدیم سیولائزیشن ہے وہاں پہ یہ باغوں کا تصور سٹارٹ ہوا تھا جسے بعد میں آٹومن امپائر نے انہیریٹ کیا اور پھر ان میں ایک مسجد کا اضافہ بھی کر دیا تو یقین جو کہ اسلامی ہیریٹیج تھا تو پارک کے اندر مسجد بھی انہوں نے بنوا دیا لیکن جب مغرب کے جو سلطنتیں ہیں ان کے بادشاہوں نے یہ پارک کو وزٹ کیا تو انہیں یہ گارڈن کا آئیڈیا بہت پسند آیا تو سب سے پہلے جرمنی ایک ایسا ملک تھا جس نے اپنے ہاں بڑے بڑے گارڈنز اور پارک بنانے شروع کیے لیکن جب ان کے بادشاہوں نے اپنے آرکیٹیکٹس اور اپنے ڈیزائنرز کو انہیں چینئرز کو پارک بنانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں ایز ایٹیز یہ پارک چاہیے تو انہوں نے ہیز ایٹیز بنا دیا اور جب انہوں نے پاکس بنایا تو اس کے ساتھ مسجد کو بھی کاپی کر دیا یہ جانے بغیر کہ یہ ایستیٹک کے ساتھ یہ ایک روحانی ایلیمنٹ ہے یقیناً اب وہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں جب انہوں نے ریالائز کر لیا ہوگا کہ یہ اس کا ایسنشل پارٹ نہیں ہے لیکن شروع میں ان ظاہر ہے انہوں نے کاپی کیا تو کاپی کرتے ہوئے ظاہرے ساری چیزیں پھر وہاں اٹھا لی جاتی تھی تو یہ اس کی پوسیبل انٹرپیٹیشن ہے کہ وہاں پہ مسجد کی موجود کی یہ بچہ ہے تو امید ہے آپ کو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسند ہی ہوگی اور ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اور ایسی ہی دلچسپ ملومات اور نالچ اور انٹرپیٹیشن آپ کے لیے دیکھے آئیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی